کہ مختلف انسٹیٹیوشنز کسی مخصوص ودود علاقے کے فلاہ و بہبود کیلئے کام کرے جب انسٹیٹیوشنز ہی نہیں ہے ایک ہی انسٹیٹیوشن کام کرے اور باقی انسٹیٹیوشن بس اس کی خدمت وہ جب ہم بچے ہوتے تھے تو گھون کے مولا کہتے تھے مولانا صاحب کہ اللہ نے انسان پیلا کیا اور باقی سارے مخلوقات پیلا کی ہیں یہ باقی سارے مخلوقات انسان کی خدمت کے لئے پیلا کیے ہیں یہاں پر عالمی انسٹیٹیوشن ہیں باقی سارے انسٹیٹیوشنز ہیں اور باقی سارے ان کی خدمت کے لئے ہیں تو اس حوالے سے کہ ہم کسی اچھے شخص کی ایسے شخص جو سچ پر یقین رکھتے تھے اس کی یاد بھی اگر ہم ایسے باتوں سے ایسے الفاظوں سے ایسے جملوں سے منائیں کہ اس میں سچ نہ پائی جائے اس میں مضاحمت نہ پائی جائے شاید میں ہی سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ان کی یاد نہیں منائی جا رہی ہے بس ایک فارمیلیوٹی پوری کی جا رہی ہے پراگریسیو یوت فورم کی طرف سے جو پیروگرام بنائے گی ہے وہ بہت زبردست ہے اچھا ہے اس طرح اور بھی انسر شخصیات پر بات ہونی چلیے جو یہاں پر نظریہ کی سیاست کرتے ہیں نظریات کی سیاست تو اب تعمیرات کی طرف چلا جا چکا ہے ہزاروں کنڈیڈیٹ پر وہ کہتے ہیں میں گلی پکی کاروں گا یا پمپ وغیرہ کوئی یہ نہیں کہتا ہے میں آپ کے بچوں کے تحفظ کے لیے لیے بھی لہوں گا میں آپ کے عورتوں کے حقوق کے لیے میں آپ کے بروں کے سیت کے لیے تو جب بھی ہم اچھے سیاسدان کی بات کریں گے تو نظریاتی لوگوں کی بات کریں گے تو انہی نظریات کو چھوٹے جائے جس میں مزید ہم کچھ ایڈ کر سکے باقی زندگی کی بات کی جائے تو شاید مضاحمت کی زندگی سے خوبصورت زندگی شاید کوئی نہیں ہو لوگ اس سے ڈرتے ہیں لیکن ایک بار جو کوئی زندگی میں آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا ہے عمر بی چاہتے ہیں جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا جو اس کو کینسر تھی تو کینسر کی پرواہ بھی نہیں ہوئی اگر وہ مضاحمتی بندہ نہ ہوتا تو شاید وہ اسے ڈر جاتا ہے مضاحمتی میزاج کی وجہ سے یہ پاور میرا تو اس کو تو مضاحمت تو صرف کو معذرف کے ساتھ شیشمال میں نہیں ہوتے ہیں یہ روڑوں پر بھی اور ہر جگہ پر مطلب اختجاج کی صورت میں جلس جلوس کی صورت میں عوام کے ساتھ مل کر بیٹھ کر وہ بہت کامیاب ہوتی ہے آج بھی جنوبی موزیرستان شرکتوی علاقے میں پانچ بادے ہیں کے علاقوں کے سارے مردہورتیں اور بچوں کو گروں سے نکال کر ان پر تشدد جاری ہے اور میڈیا پر اس حوالے سے کوئی ایک خبر بھی نہیں دیکھی جاری یہ جو یہاں پر اور قوموں کی بات ہوگئی وہ یہی ہے کہ میں نے پاس سکریمشارٹ میں نہیں لیتا ہوں بات نہیں لیکن ایک دن میں نے سکریمشارٹ دی تھی کراچی میں کسی گاڑی نے بیلی کو کچھلا دیا تھا اور اس پر اف آئی آر ہوا اور اس پر جیوی نیوز باقی سارے چینلز پر خبر چل رہی تھی ایک بیلی پر خبر چلانے والے میڈیا نے وہاں پر ہزاروں لاکھوں انسانوں کے موت پر کوئی خبر نہیں چلا تھی یہ تاثب نہیں تو اور کیا ہے تاثب کبھی بھی محکوم قوم انہیں نہیں کیا ہے وہ ریکشنری ہوتا ہے حاکم تب کہنا ہے ہمیشہ تاثب کیا ہے محکوم قوم تھوڑے سی بھی اس کو کچھ مزے اوپوش ہو جاتے ہیں وہ اس کو بڑا کہنات سمجھتے ہیں اچھی سی بات بھی انہوں کے ساتھ کیا جائیں تو خوش ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو بات کوئی کرتا ہی نہیں ہے بندوق کے نوک سے ہمیں سمجھایا جاتا ہے یہاں جو ضروری کام سے اسلامباد آیت اور یہ پیروگرام جب سنا تو شرکت کے لئے آیا حرام کہ پرستنخواہ کے مختلف علاق میں ایسے حرات ہیں کہ شاید ایک اچھے سے ہوتل میں میری ایک تصویر ہی اچھی نہیں لگتا ہے میں وہاں کڑا ہوں مگر حاصل بزنجوں کی یاد کی بات تھی اس کی حوالے سے تازیت کانفرنس تھی اس حوالے سے اپنے دیل کو منائے اور اور زیادہ تقریریں یا زیادہ باتیں یہ بھی اب ایڈجسٹ ہو رہے ہیں ہم اس سے آگے بلکہ یہاں تک نہیں ہو رہا ہے یہاں تک بھی بہت خامسل کر رہے ہیں اس سے آگے کی بات تو چلو ہم تو یہ انتظار نہیں کریں گے کوئی کچھ کہتا ہے نہیں کہتا ہے کیا ماحول ہے کیا نہیں ہے مگر جو حق ہوگا جو سچ ہوگا وہ بات کریں گے چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہوں مظلوم حکوموں کی ارتحاد کو خواب بھی برا نہ ہو سکا معاقومیت مطلب اگر فیصلے کا اختیار کسی کا نہیں ہے وہ معاقوم نہیں یہ الگ باتیں کچھ ایک طبقہ یا ایک علاقہ یا ایک قوم جو طور سے سہولیات پر راضی ہوگیا ہے ورنہ فیصلے کے ارتحاد تو ہم نہیں سمجھ رہیں کیا کیسے پاس ہے معاقومیت کے اس دور میں ظالم کی دوستوں دوست بھی اور ان کی حمایت بھی ہم دیکھتے ہیں جب ایسے لوگوں سے آپ چپکے سے پوچھو گئے کہ کیا آپ اس حالات کو نہیں دیکھتے ہیں ہو کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بلکل ظلم ہو رہا ہے مگر پھر وہ خوف کی بات کرتے ہیں پھر وہ اپنے مجبوریوں کی بات کرتے ہیں انسانیت سوز واقعات کے سامنے بھی مجبوریاں اور محکوم کون کی ہاتھ تو یہاں بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں گے چونکہ یہاں پر پراغریسیو کل افرد لکھا ہے شاید یہ لوگ توڑے جانتے ہوں گے مگر فیل تو تک بھی مشکل ہے جب خود کسی پہ یہ نہ بزرا ہو میں سیاسی لوگوں سے بھی اور جتنے بھی یوت ہیں سب سے فیل کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ قومی یکجیتی قوم کی یکجیتی چاہتے ہو تو اس کا موقع یہ ہے کہ برے دینوں میں غم کے دینوں میں محکوم کے ساتھ کڑے ہو جائیں ویسے گنا نہ کریں ہم تاثب کی بنیاد پر بات کبھی نہیں کریں گے مگر یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے لاہور میں دیگر بڑے شہروں میں کشمیر کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے بارما کے حوالے سے بہت بڑے بڑے اختجاج دیکھیں اور یہاں پشتونوں اور بلوچو یا سیند کیا اور پر ظلم ہو جائے تو ہم کچھ نہیں دیکھتے پھر با یہ بائی چارے کا لفظ پر عام لوگوں کو ہم نہیں سمجھا سکتے ہیں اگر ہم سمجھانا بھی چاہیں تو سپیشل جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں وہ کردار علا کریں ان حالات کو اگر حاصل بزنجیوں کی دوستی کرنی ہے تو مظلوم قوم کا ساتھ دیا جائے میں تو اتنا سمجھتا ہوں شاہد میں نہ سمجھ ہوں اور اس بات کو اسی انگل سے دے رہا ہوں جس سے ہم زندگی بزارتے ہیں مگر مطمئن ہونا بہت مشکل ہے میں تو چلو جوٹ بول کر کہا ہوں گا کہ ہم سارے پارٹیوں سے سب لیٹر سیسر سے مطمئن ہیں مگر عام لوگوں کو مطمئن کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ہے اس طرح یہاں پر بہت کم لوگ بیٹھے ہیں مگر ان سب کا اپروچ جتنا ہے اس اپروچ میں کتنا کھاک کیا ہے ہمیں تو حاصل بزنجیوں کی زندگی خراجتی سین پیش کرتے ہیں اور جس نے ہم میشہ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے اس کو یہاں پر سماج کی سمجھنے کی کوششیں کیے ہیں اچھی کوششیں کر رہے ہیں اور باقی اس کے خاندان کے ساتھ بھی ہم تو یہاں ہی اس پلیٹ فارم سے اس کے ساتھ تازیت کرتے ہیں ہم ان کے غم میں برابر شریفیں ان کے جو لاوکین ہیں وارث ہیں وہ اس کے سیاسی وارث بنیں نظریاتی وارث بنیں اور نظریات کی ویسی بھی بانڈریز نہیں ہوتے ہیں صرف ان کے پیٹے نہیں سب بن سکتے ہیں اور آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ بلوچ کو بلوچستان بہت امدر جائے ہیں ہمارے ان کے ساتھ جب ان کو کوئی درد پہنچتا ہے تو ہمیں بلکل سین محسوس ہوتا ہے کیونکہ اسی طرح درد ہمیں بھی دیا جاتا ہے ہر وقت اور آمن راستے سے مضاحمت کریں گے ایسے کسی بھی قوت کو ہم نہیں مانیں گے جو انسانی حقوق کے خلاف ارضیہ کریں گے جو یہاں پر اور آئین کی پا مالی کر کے غیر آئینی مورا عدالت کام کریں گے اگر حاصل بزنجوں کی یہی زندگی ہے کام سک کیسی ہے اللہ آپ لہو سب کو خوش رکھیں آمین